اسلام علیکم ورحمت اللہ ہاں یا نا جائز یا نا جائز میں میں دے دیتا ہوں کسی کسی سوال کے جواب میں تفصیل ارز کرتا ہوں زیادہ تر میں اختصار ہی سے کام لیتا ہوں اور وجہ بھی یہ ہے کہ جو گروپ میں سوال کرنے والی ہیں وہ سارے شاگرد ہیں اور وہ اس حیثیت سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا فَسَعَلُوا أَحْلَا دِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علموالوں سے پوچھو اگر تمہیں پتا نہ ہو امام اہل سنت فرماتے ہیں عالم سے دلیل طلب کرنا اپنی حد سے آگے بڑھنا ہے تو میں اکثر جواب میں کتابوں کا نام ذکر نہیں کرتا ہوں بس مسئلے کا حکم واضح کرتا ہوں کہ اس کا کیا حکم ہے تو اسی طرح یہ بھی ایک سوال تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ کان میں اگر خود سے پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹیں گا اور اگر قصدن ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ مسئلہ یوٹیوب پہ آیا تو بعض لوگوں نے اس کے خلاف کہیں پڑھ رکھا تھا تو وہ بس اتنا پوچھ لیتے کہ حضرت آپ ایسا کہہ رہے ہیں ہم نے ایسے پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے میں کئی کئی اخوال ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ قول مرجو ہو وہ راجہ قول ہو تو عالم سے پوچھنا چاہیے نا تو بعض لوگ بدتمیزیوں پہ اتر آتے ہیں جو ابھی شعبہ تحقیق کے تعلیم علم ہے یعنی ابھی مفتی کورس کر رہے ہیں وہ اس طرح زبان درازی کرتے ہیں کہ جب ان کے اساتحظہ ان کے یہ کمنٹ پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا اثر لیں گے بارحال اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مسئلہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ عالم سے رجوع کیجئے اگر مسئلہ میں غلط بتاؤں اور کوئی میری اصلاح کر دے تو گویا وہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے اور میں کبھی بھی رجوع سے جھجکتا نہیں ہوں پیچھے نہیں ہٹتا ہوں بارحال یہ جو مسئلہ میں نے بتایا یہ بلکل صحیح ہے اور جو لوگ حوالے پیش کر رہے ہیں کہ کان میں پانی ڈالا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ بھی قول ہے لیکن راجہ قول مفتی بھی قول یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اب لیجئے میں نے جو کہا کہ کان میں پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یہ بے دلیل نہیں تھا بلکہ اس کی دلیل فتح و رضویہ شریف چوتھی جلد میں جہاں کتاب الزکاة ہے اٹھا کر دیکھئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نرشاد فرماتے ہیں خجت ساتعا کو لیجئے یعنی چمکتی دلیل کو لیجئے کہ کان میں بالقصد یعنی ارادے کے ساتھ پانی کا ادخال یعنی پانی ڈالنا اسحے قول پر مفسد سوم ہے یعنی صحیح قول یہ ہے کہ وہ روزے کو توڑیں گا پھر امام اہل سنت خانیا کے حوالے سے اور قاضی خان جلد ایک صفہ 99 کے حوالے سے اور بالخصوص خانیا کے حوالے سے لکھتے ہیں اگر پانی میں غوتہ لگایا اور پانی کانوں میں داخل ہو گیا تو روزہ فاسد نہ ہوں گا یعنی کوئی پانی میں کود جائے سویمین کرنے کے لیے تہرنے کے غرض سے اور خود سے پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹیں گا اگر کان میں پانی خود ڈالا تو اس بارے میں اختلاف ہے مذہب صحیح یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائیں گا کیونکہ اس صورت میں پانی پیٹ تک اس کے عمل سے پہنچا ہے لہٰذا اس میں اصلاح بدن کا اعتبار نہیں ہوگا اب اللہ حضرت امام اہل سنت تو اشانت فرما رہے ہیں کہ مذہب صحیح یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائیں گا اور پھر فرما رہے ہیں کہ چمکتی دلیل لے لیجیے کہ کان میں اگر بالقصد پانی داخل کیا داخل کیا تو اسحے قول یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائیں گا اور اسی طرح فتاوہ شامی جلد ایک صفحہ دو سو سات پہ بیس کی صراحت موجود ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن راجِ قول یہی ہے تو جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ بھی قول ہیں لیکن وہ قول مرجو ہے مفتا بھی ہی نہیں ہے مفتا بھی ہی قول یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائیں گا اور میری گزارش ہے کہ کوئی مسئلہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا آپ نے اس کے خلاف پڑھ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لان تان شروع کر دے اور میں بھی کچھ اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ پانچ سال پہلے کوئی مسئلہ غلط بتا دوں اور کوئی میری اصلاح کرے تو میں یہ کہوں کہ نہیں میں تو رجوع نہیں کروں گا لیپا پوتی کروں گا لیپا پوتی والا کوئی معاملہ نہیں ہے دین کا مسئلہ ہے تو بہت سے مسائل میرے علم میں بھی نہیں ہو سکتے ہیں آپ میری اصلاح کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے لیکن اگر کوئی بات آپ کے نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ عدب کے دائرے میں پوچھیں چونکہ جو بھی مسئلہ میں نے بتایا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ میرے مطالعے میں ہے اور اس کی دلیل بھی میرے پاس موجود ہے بس یہی تکلیف آپ کو کرنی ہے کہ مجھ سے رجوع کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو وہ حوالے پیش کر دیا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے فی امان اللہ السلام علیہ